سفلس کی وجہ سے آپ کی جان میں جا سکتی ہے سفلس کیا ہے اس کی علامات وجوہات کیا ہیں اور ویڈر ٹیسٹ کا آجشی کی بیواری میں کیا رول ہے یہ مرض حیزولی عورتوں سے جمع کرنا یا بزاری عورتوں سے جمع کرنے سے بھی ہو سکتا ہے آجشی کے ایک نائد برا مرض ہے جو کہ مریض کو چھوٹ لگنے یا مروسی دور پر والدین سے حاصل ہوتا ہے ناظرین آجشی کے تین سٹیجز ہوتے ہیں پہلا درجہ عامتوں پر مرضوں پر عضو تناسل جبکہ خواتین میں اندہام نہانی میں ایک سرخ ویہم کا اُبھار یا دانہ سا نمودار ہو جاتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد آہستہ سا سخت اور پر پھٹ جاتے ہیں اور اس کی جگہ پر زخم بن جاتے ہیں جس میں درد نہیں ہوتا اور تھوڑا بہت نواد نکلتے ہیں اس نواد کے لگنے سے مزید زخم پیدا ہو جاتے ہیں چھ سات روز بعد کنجران کے خدود میں ورم آ جاتے ہیں مریض کی آنکھوں میں سوزش آ جاتی ہے دوسرا درجہ دوسرے درجہ کی علامات تقریباً ڈیٹ مان کے بعد ظاہر ہوتی ہیں مریض پیچین پست ہن اور کمزور ہو جاتے ہیں ہڈیوں اور جوروں میں درد ہونے لگتا ہے مریض بخار میں مبتلا جاتا ہے اس کے سر میں درد رہنے لگتا ہے حازمہ خراب ہو جاتا ہے کھانے نکلنے میں مشکل پیش آتی ہیں مریض کے لعاتین متورم ہو جاتے ہیں جس پر اس کی آواز بھی بیٹھ جاتی ہے جسم پر غلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں یا دانے بلہموم پیشانی سینہ ہاتھوں پوں پر نکلتے ہیں جو کچھ عرصے بعد مرشا جاتے ہیں یا جلد کی سطح سے صاف ہو جاتے ہیں ان دانوں کے ساتھ ہی لوگوں رخصار اور زبان کے نونی جانب سفید سفید داپ پڑ جاتے ہیں جو بعد میں اتشی زخم بن جاتے ہیں آنکھوں میں سوزش شدت اختیار کر جاتی ہے بھووں پلکوں اور سر کے بال گر جاتے ہیں مریض کی تیلی بڑھ جاتی ہے یہ درجہ تقریباً دو سال تک باقی رہتا ہے تیسر درجہ اس درجہ کے آواز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تاہم یہ درجہ بیماری کے آواز سے دو سے پچیس سال کے عرصے تک ہو سکتا ہے یہ وہ مرحلہ جس جگہ بھی ظاہر ہونا ہے وہ جگہ گل کر ختم ہو جائے گی بیماری کے اس مرحلے کی خاص بات چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں جو حجم میں سنترے کے برامر ہوتے ہیں یہ گولے جس جگہ بھی نکلیں گے وہ جگہ گل کر ختم ہو جاتی ہے یہ گولے جسم کے کسی حصے پر بھی نکل سکتے ہیں تاہم ناک تالو چھاتی کندے کی ہڈی بازو ٹانگے اس کے مقبول شکار ہیں یہ گولے ہڈیوں میدہ آنتوں جگر اور تلی پر بھی نکل سکتے ہیں آجشی کو ڈیگنوز کرنے کے لیے ویڈیو ایڈیسٹ کیا جاتا ہے آجشی کی میڈیسن پاکستان اور بیرونی ملک مغانے کے لیے سکنگ پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں